بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ایک دن میں ڈھنگی کا مریض صحتیاب بکری کا دودھ ہر ایک گھنٹے بار ڈھنگی کے مریض کو پلائیں اگر کسی کے پانچ ہزار پلیٹ پیلٹس ہوں تو وہ ایک دن میں اسی ہزار ہو جائیں گے موپلی شگر کے مریضوں کے لئے بہت مفید ہے موپلی ہارٹ اٹیک اور فالچ کا خطرہ کم کرتی ہے کھانا پکاتے وقت اگر ایک موبتی کو روشن کر کے چلے کے پاس رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشپو کچن تک محدود رہتی ہے آلو کے ٹھکڑوں کو قدقش کرنے کے بعد ململ کے کپڑے میں باندھ کر تقریباً پندرہ منٹ تک آنکھوں پر رکھنے سے سیاہ ہلکے ختم ہو جائیں گے پیاز بلیڈ پریشر میدہ اور دل کی بیماریوں اور فالچ سے محفوظ رکھتا ہے کبز سے نیچہ دلاتا ہے امرود کے پتے لے کر دھولیں اور پھر انہیں پانچ منٹ کے لیے چبائیں اور پھر تھوک دیں مو کی بدبو ختم ہو جائے گی امرود کے بیچ نہ کھائیں یہ حضم نہیں ہوتے شگر کے مریضوں کے عزا سوکر سیاہ ہو جانا بھی دل کی کمزوری پر دلیل ہے گوبی پکانے کے بعد پانچ عدد کالی میرچ پیس کر اوپر چھڑک دیں انشاءاللہ گوبی کا بادیپن ختم ہو جائے گا کھانا کھا کر پیٹ پر ہاتھ نہ پھیروں آدھی رات کو کھانا کھانے سے بچو رات کے کھانے میں آدھی روٹی کا استعمال کرو نہار مو امرود کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے جو خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کی کمر نہ چھکے پٹھے عزا کمزور نہ ہوں جسم بھی ڈیلا نہ پڑے اور جوان نظر آئیں تو ہر وقت تامبے کی جولری کسی نہ کسی جگہ ضرور پہنے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پیئیں چہرے کی ساری جوریاں غائب ہو جائیں گی بال سفید ہو گئے ہو تو آلو کے پانی میں ناریل کا تیل ملا کر لگانے سے بال دوبارہ سفید نہیں ہوں گے سوتے وقت ناش پتی کو کاٹ کر ناف پر رگڑنے سے زندگی پر پیٹ باہر نہیں جھانکے گا زیتون کے تیل کو دوپ میں رکھ کر ہلکا سا گرم کر لیں اور اس تیل سے پانچ منٹ تک مالش کریں یہ عمل پانچ ہفتے تک جاری رکھیں اس سے بچے کی ہٹیاں مضبوط ہوں گی اور جسم بڑھے گا ضرورت سے زیادہ نیند خطرناک ہے تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو نو یا نو سے زائد گھنٹے سوتے ہیں ان کی یاد داشت کمزور ہو جاتی ہے ماہرین کے مطابق رات کی نیند کا بہترین دورانیاں سات سے آٹھ گھنٹے ہیں باپ سے جسم کا کوئی بھی حصہ جل جائے تو اس پر کچھا آلو رگڑنے سے آبلے نہیں پڑیں گے اپنے چہرے کو بغیر ضرورت کے ہاتھ نہ لگائیں ایسا کرنے سے کسی بھی قسم کے انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں خاص طور پر سکین پر آئل کا بڑھ جانا آپ کی آنکھوں اور مو سے جراسیم جسم میں داخل ہوتے ہیں جو لوگ ایک گھنٹے میں دو سے تین بار چہرے کو ہاتھ لگاتے ہیں انہیں دستانے پہن کر اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیا آپ جانتے ہیں مچھروں کو او بلڈ گروپ پینا زیادہ پسند ہے خواب کی لمبائی زیادہ سے زیادہ بیس منٹ تک ہی ہوتی ہے دو مہینے تک سیپ کا مسلسل استعمال بڑھتی ہوئی عمر کے استرات کو بتریچ کم کرتا ہے چند گزارشات والدین کے لیے جب بچہ دو سال کا ہو جائے تو اس کے سامنے لباس نہ بدلیں بچی کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ بیٹھیں خیار رکھیں کوئی بچے کا الٹا نام نہ رکھیں بچے کو نئے کارٹون یا فلم دکھانے سے پہلے خود دیکھ لیں بچے کی معصومیت ختم کرنے والی فلمیں اور کتابیں دور ہٹا دیں خوش پشاش بچہ اداس رہنے لگے تو وجہ جانے بچہ کسی بالک رشتے دار یا ہمسائے کے ہاں نہیں جانا چاہتا تو اسے ہرگیس نہ بیجیں بچے کے ٹویٹرز وین رکشہ ڈرائیور کاری ساکھ کسی ہمسائے دوست یا کزن کے ساتھ کبھی تنہا مت چھوڑیں ہر قسم کی خارش کا علاج ایک پاو تارے میرر کے تیل میں ایک چمچ گندک آمرہ سار ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور متاثرہ جگہ پر ہلکے ہاں سے مساج کریں گھنٹے بعد دھولیں اگر آپ کو گلے میں خارش ہو رہی ہے تو اپنے کان میں خارش کریں تین میٹھے امروز روزانہ کھائیں ہر قسم کی خانسی ختم ہو جائے گی جسم کو بیماریاں موٹاپے پیٹ پھولیں جلد کے مسائل ہاسمیں اور میدے کے مسائل سے بچانے کے لیے سب سے بہترین روٹی گندم اور جوار کی ہے اس کے لیے آپ گندم اور جوار کے آٹے کو آدھا آدھا مکس کر کے اس آٹے کی روٹی کھائیں اس تبدیلی کے نتائج آپ ایک مہینے میں محسوس کر سکیں گے اگر آپ کے بالوں میں چنگم چپک جائے تو اس جگہ پر تھوڑا سا شہد لگائیں اور کچھ دیر بعد دھولیں اس طرح آپ کے بالوں سے چنگم اتر جائے گی جن خواتین کو بالوں کے گرنے کا مسئلہ ہو وہ پالک کا سالن بنا کر کھایا کریں بال مضبوط ہو جائیں گے دودھ پھٹنے سے بچانے کے لیے ایک پاوت دودھ میں ایک چٹکی میٹھا سوڑا ڈال کر دودھ کو اپال لیں اور پھر زمین پر تھنڈی جگہ پر رکھ دیں دودھ نہیں پھٹے گا ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ سفر کرتے وقت کھڑکی والی سیٹ کا انتخاب کرتے ہیں تو این ممکن ہے آپ کو سفر کے دوران اکیلہ اور تنہا رہنا پسند کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے ایک کلاس نیم گرم دودھ میں ایک چمچ کیسٹروائل ایک چمچ سیپ کا سرکہ ڈال کر پیئیں پندرہ منٹ تک چہل قدمی کریں یہ عمل پانچ ہفتے جاری رکھیں پتھری ختم ہو جائے گی بریسٹ کینسر کیا ہے بریسٹ کینسر ایک رسولی ہے جو کہ چھاتی کے خولیات میں غیر ضروری ٹیشیوز کے گچھے کی شکل میں جمع ہونے سے بنتی ہے پاکستان میں ہر سال میں چونتیس اشاریہ پانچ فیصد خواتین بریسٹ کینسر سے متاثر ہوتی ہیں علامات چھاتی کی ظاہری شکل و صورت میں فرق نیپل کا ٹیڑا یا الٹا ہو جانا چھاتی میں درد چھاتی کا سرخ ہو جانا پوری چھاتی یا چھاتی کے کسی حصے میں سوجن چھاتی سے دودھ کے علاوہ رتوبت یا خون کا اخراج چھاتی کی جیل پر گھڑوں یا جڑیوں کا نمودار ہونا وجوہات موٹاپا بڑتی عمر بانچپن غیر متوازن خوراک ماں کا بچوں کا اپنا دودھ نہ پلانا ماہواری کا جلد ہونا یا دیر سے ختم ہونا اضافی ہارمونز اور مانیہ حملد عدویات کا استعمال پہلی اولاد کی تیس سال سے عمر میں پدائش خوش کھبانی کانا خون کی کمی دور کرتی ہے کبز دور کرنے کے علاوہ بہت فائدے مند ہے ہائی بلیڈ پریشر کے مریض کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے بدبودار ٹوائلٹ میں ماچس لے کر جائیں اکثر جب بھی باتروم سے باہر کوئی نکلتا ہے تو باتروم میں خاص طور پر مساجد کے ساتھ بنی ہوئی باتروم اجتماع یا امامی ٹوائلٹ لاری اڈا بازاروں پر بنی ہوئی ٹوائلٹ انتہائی بدبودار ہوتی ہیں اس کے لئے صرف اتنا کرنا ہے کہ پانچ یا چھے ماچس کی دیا سلائی باتروم میں جلا کر فوراں بجا دیں اور تیلیاں اندر پھینک دیں دو یا تین سیکنڈ کے لئے باتروم کا دروازہ بند کر دیں فوراں سے پہلے باتروم کی بو ختم ہو جائے گی اور آپ سکون سے باتروم استعمال کریں کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم کر کے اور سردر دور ہو جاتا ہے کلونجی کھانے سے بدن کی خوشکی دور ہو جاتی ہے پانی میں پسی ہوئی کلونجی کی گرارے کرنے سے دانت کا در دور ہو جاتا ہے کلونجی کو سرکے میں ملا کر کھانے سے بلگمی ورم رفا ہو جاتا ہے کلونجی کی دونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں کلونجی کو سرکے میں ملا کر برس یا پھولویری پر لگانے سے برس دور ہو جاتا ہے کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے کلونجی اور آدھا حصہ کالنبک ملا کر کھانے سے پیر در ٹھیک ہو جاتا ہے کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا در دور ہو جاتا ہے دو کترے کلونجی کے تیل کے رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے سانس کی نالی سے بلغم صاف ہو جاتی ہے موسیقی